بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما تو حب و عطردہ بے انتو صلی علی صلات و السلام علیکی یا حبیب یا طبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارِ اللہ یا ربِ قدیر یا مالک مولا یا اللہ ہم سب سب اس وقت تیری گھر کے کیسے کیسے گناہوں کو سر انجام دے کر کے ہم تیرے محبوب کی پاکیزہ مجلس میں پہنچیں مولا اس محفل کی برکتوں سے رحمتوں سے ہماری گلتی کو معاف فرما دے مولا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے مولا ہم سے جانے میں کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہو جس سے تیری ناراض کی کوئی ہو مولا تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے بارِ اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ تو یہ مت دیکھ ہم میں کون کیسا ہے مولا ہم دنیا میں مارے ہوئے لوگ ہیں مولا تو ہمارا رب ہے تو رحمان و رحیم ہے مولا تیری شان بڑی بلند ہے مولا مولا یقینا ہم نے اپنی نص پر ظلم کیا ہے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے مولا تو ہماری گلتیوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے بارِ اللہ ہمارے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخون تک گناہوں کے دلدل میں پھسے ہیں مولا ہماری زبان اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ لبکشائی کر سکے مولا ہم اتنے ناپاک ہو چکے ہیں کہ ہم تیرے حضور کیسے کھڑے ہو مولا تیری توفیق سے حج سہاد کو ہم نے اٹھایا ہے مولا تو ہماری گلتیوں کو معاف فرما دے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ تیرا فرمان ہے جہاں صالحین کی محفل ہوتی ہے تو جبریل کو بھیستا ہے جبریل جا ان محفل والوں سے پوچھو چاہتے کیا ہیں مولا تو کہتا ہے جبریل پوچھو وہ مانگتے کیا ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے ارز کرتے ہیں مولا ان میں سب نیک نہیں ہیں بعض تو گھنے گار ہیں لیکن مولا تیری رحمت بار کو مت دیکھ یہ دیکھ کہ کس کی محفل میں آئے ہیں کس کی محفل میں بیٹھے ہیں جبریل مولا ہمارا یقین ہے کہ تُو نے جبریل علیہ السلام کو اس محفل میں بھیجا ہے ہمارے پرسانِ حال کے لیے مولا ہم عرض کرتے ہیں ہماری گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھنا ہمیں زمینی آسمانی وبا سے بچائے رکھنا ہمیں کرونا جیسے امراضِ بلہن سے بچائے رکھنا مولا ہماری حفاظت فرمانا ہمارے جسم کی حفاظت فرمانا ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرمانا ہمارے مقان کی حفاظت فرمانا ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمانا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا یا اللہ بڑے پرفتن دور میں ہم سب ہیں ہمیں استقامتِ دین اتا فرما استقامت دین اتا فرما صبر و شکر سے وابستگی اتا فرما یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما تکبر سے محفوظ فرما گناہ کپیرہ سگیرہ سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے اندر جو کوئی بھی نجاست ہے اسے دور کر دے ہمارے قلب کو صاف کر دے ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے ہمارے سینے کو اپنے پجلیاں سے معمول کر دے مولا ہماری پیشانی میں سزدے کی تڑپ اتا فرما ہمارے قدموں میں مسجد سے جانے کی طاقت اتا فرما ہماری کمر میں رکوع کا ذوق اتا فرما ہمارے اندر عبادت کا جذبہ اتا فرما ہمارے مصدری قلب کو اس ہمارے مصدری قلب کو مولا ہمارے اس بے قراری قلب کے میں قرار پیدا کر دے ہمارے سینے کو گمبد خزرہ کا مکی کا ٹھکانہ بنا دے یا اللہ ہماری گلتیوں کو معاف فرما مولا اس محفل میں ہم نے درود پڑھ کے محفل کا آغاز کیا ہے تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھا ہے تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے تیرے محبوب کی شفاعت کا ذکر کیا ہے تیرے محبوب کے پسندید عبدالقادر جیلانی کا ذکر کیا ہے مقدوم سمنہ کا ذکر کیا ہے خوجہ خوجہ غریب نواز کا ذکر کیا ہے شاہِ عالم کا ذکر کیا ہے شاہِ میرہ کا ذکر کیا ہے اہلِ بیت و صحابہ کا ذکر کیا ہے ان نام کی برکت سے ہماری محفل کو قبول فرمالے ہمارا بیٹھنا قبول فرما ہمارا آنا قبول فرما ہمارا بولنا قبول فرما ہمارا سننا قبول فرما ہمیں پنج وقتہ نمازی بنائے رکھنا ہمیں پنج وقتہ نمازی بنائے رکھنا ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمانا مولا ہم نے اہلِ بیس کے روبرو وعدہ کیا ہے سنتِ مصطفیٰ بڑھا ہماری غیب سے مدد فرما غیب سے مدد فرما بارِ علاہ غیر علاہ سے لوگوں نے چھے سو چار قڑوڑ درودِ مصطفیٰ پڑھ کے بھیجا ہے مولا ہی درود کی برکت سے ہمیں مصطفیٰ جانے ہمیں فرد سے بیت اللہ کا تواف عطا فرما دے مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما یا اللہ جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ان کی روزی میں بے حساب برکت عطا فرما ان کے گھر میں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما ہسپٹر لائی سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جو دنیا سے گئے ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش نازل فرما یا اللہ جس طرح کیللا کے مسلمانوں نے درود پاک کا نظرانہ تیرے محبوب کے خدمت میں پیش کیا ہے ہم گنے گاروں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں بھی کسرس سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہماری پسمے کو قبول فرما ہماری محفل کو قبول فرما یا اللہ بدکاری سے بچائے رکھنا چوہے سے بچائے رکھنا شراب کی نشے سے بچائے رکھنا جھوٹ و مقر و فریب سے بچائے رکھنا ہمارے گھر کی عزت کی حفاظت فرمانا یا اللہ ان درود مقدس کے صدقے و تفیل دیس ہزار تھرٹی تھاؤزن قرآن مجید کے اقتدام کے صدقے و تفیل ایک لاکھ گیارہ ہزار بار حضب قصیدہ بردہ کے تفیل مولا ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما ان کا سائیں دراز فرما ان کی ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما ہمارے علماء عیمہ کی عزت اور عبروں کی حفاظت فرما ان کی روزی میں بے حساب برکت عطا فرما عامال سالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بھی مشائخ علماء بیمار ہیں انہیں ان درود کے تفیل شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرما یا اللہ اس گاؤں میں جو پریشان حال ہیں ان کی تکلیف کو دور فرما دے یا اللہ اس پغرام کو جس میں سجایا ہے اوپی ایس آئی نے جو خدمت کی ہے مولا اس کی برکت سے ان کی نسلوں کو چمکا دے مولا ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے مولا یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے ہم سب کو نیک بنا دے مولا ہم تیری عبادت کرے جس سے ہی بدت طلب کرے مولا تیرے حضور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما میدان محشر کی رسوائیوں سے بچائے رکھنا مولا آج شب جمع ہے تیرے محبوب کا فرمان ہے جمع کے دن یا شب میں ماغی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہے یا اللہ ہماری دعائوں کو قبول فرما لے ہمارے جملوں کو قبول فرما لے جو ہمارے دل میں پوشیدہ ہے وہ باتیں تو جانتا ہے تو کن فیہ کن کا مالک ہے عالم الغیب و شہادہ ہے ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہے ہماری فکر سے واقف ہے ہم کیا چاہتے ہیں کیا چاہیں گے کیا مانگتے ہیں کیا مانگیں گے مولا تو عطا کر دے مولا مولا تو عطا کر دے مولا بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے بے روزگار کو روزی عطا فرما دے جن کے گھر میں جوان پچیاں ہیں ان کے لئے اچھے رشتے عطا فرما جوان لڑکوں کے لئے اچھے لڑکیاں عطا فرما دے ان کے روزی میں رزقے حلال عطا فرما یا اللہ جن میاں بیوی کے رشتوں میں محبت نہ ہو ان کے ماں بین تو محبت پیدا فرما دے یا اللہ جو بچے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے قلب میں والدین کی عظمت پیدا فرما ہم والدین سے محبت کرے مولا ایسی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اہلِ بیت کا وفادار بنا قیم پچلتے رہے مولا اللہم سبیتنا علا نہیں جل استقاما وعائدنا فی الدنیا من موچبات ندامت یوم القیامہ وخفف عنا ثقل العوزار ورزقنا عیشة الابرار اللہم اخفینا وصولف عنا شدل شدار واتک رقابنا ورقاب آبائنا وعمہاتنا ومشائخنا وعساتیزنا من النار برخمتیک یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا حلیم یا جبار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ویا اول الاولین ویا آخر الانخرین ویا ذا القوت المتین ویا ارخم الراحمین ویا راحم المساکین لا الاغ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم امتنا على الایمان اللہم امتنا على الایمان اللہم انا نسعلك ایمانا كاملا ویكینا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا وطيبا نسعلك توبتا نسوها وتوبتا قبل الموت وتوبتا قبل الموت وراغتا اند الموت ومغفرة ورحمتا بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب